جی اسلام علیکم آئیم ڈاکٹر محمد اسمان آج کیلئے ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے جو دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہیں کیا انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں یا ایک شادی کی ہے اور باہر دوسرا چکر چرائے ہوئے یہ ان سب مرد سراغ کے لئے بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سینلس کے لئے بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا کچھ دنوں میں جو بی بی ہے اس نے مرد کا مردانہ عزو کاٹ دیا اپنی شوہر ہیں ان کا مردانہ عزو کاٹ دیا بڑی حیرت انگیز بات ہے لیکن یہ ایک ریال واقعہ ہے یہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ دوسری شادیاں کرنے کے چکر میں یہ ان لوگوں کے لئے ریڈ فلیگ ہے ایک وار نہیں ہے دینجر سائن ہے ان لوگوں کے لئے کہ آپ لوگوں نے احتیاط ضرور کرنی ہے تو میں پہلے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں گے والا کہ کس طرح یہ سپیشن ہوئی ہے دوس کے بعد پھر میڈیکل سیلیٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا وہ کٹا ہوا زود دوبارہ لگ سکتا ہے یا کبھی آپ کو سنگر کٹ کرتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ لگ سکتے ہیں یہ نہیں لگ سکتی پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں گے ایسا ہوا کہ جو شوہر تھا انہوں نے اس کے باہر کوئی چکر چال رہا تھا انہوں نے دوسری شادی کر لی جو پہلی والی بیوی ہے وہ اپنے مہکے گئے ہوئی تھی تو جب دوسری شادی کر لی گئے اور تین چار ماہ اپنے دوسری بیوی کے پاس رہے بھی لیا اس کے بعد اس نے پہلی بیوی کی جب یاد آئی ہے تو اسے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو تو انہیں خانے پر کٹھے ہوئے ہیں تو خانے کے اندر جو تھا پہلی بیوی نے کچھ نشے والی چیزیں جو نشے والی عدویات ہیں وہ شامل کیوں سے جو مرد ہے وہ کھانا کھا کے تو بیوش ہوئے تو عورت نے جب وہ بیوش ہوئے ساتھ کی اس کا یہ مردانہ دو تھا اسے کار دیا اس کے لئے بھی بڑی حیمد چاہیے جب مردانہ دو انہوں نے کٹھا ہے تو جب وہ مرد کو ہوش آیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی تھی ایکلی نو ڈاوٹ اور ایکلی جب جسم کوئی حصہ کرتا ہے جب مردانہ دو کٹھا ہے اس کی پیم تو ڈیفلیٹلی ہوئی ہوگا جب جسم کوئی حصہ کرتا ہے پیم تو ڈیفلیٹلی ہوتی ہے اس پیم کے سنسلے میں جب ہوش آیا ہو گا ہاں تھوڑا بہت انہوں نے دیکھا بلیڈنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے شور مجھ آیا تو جو ہم سائیں عیدگیت کے لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ہوسپٹر لے کے گئے ہیں اور عورت کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو مردانہ دو کٹھا ہے وہ ساتھ شاپر میں ڈال کے لے کے چلے گی یہ بھی انہوں کے پاس رکھا ہو تو شاید بڑا لگ دیا اس نے کہا کہ نہ ہوگا ڈولا اور نہ ہوگا جب دولا ہی کار دیا تو پھر رولا کیا ہوگا تو یہ ایک واقعہ ہے جو بڑا حیرت انگیت واقعہ ہے جس سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے سپیشلی وہ لوگ جو دوسری شادی کی چکر میں ہیں سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے باہر فیل سلائے ہوئے ہیں تو ان کے لئے یہ دینجر سائن یہ ایک ریڈ فلیگ ہے ایک خطرے کی گھنٹی ہے تو ایسے چیزوں سے آپ لوگوں کو ضرور اچناف کرنا چاہیے جو لوگ دوسری شادی کے چکر میں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے جو پہلی بیوی ہیں انہیں پہلے راضی کریں انہیں پہلے مطمئن کریں پھر اپنے لوگوں سے شادی کے بات کریں پھر دوسری شادی کریں مرد شادی کے چکر میں بلکل انہیں سنتے یاد آجاتی ہے کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہم نے ضرور کر لی ہے تو بلکل کریں میں یہ منع نہیں کہا رہا لیکن یہ ہے کہ آپ یہ پہلی بیوی ہیں ان کے حقوق کو اپلد پورا کریں اس کے بعد آپ یہ والا سٹیپ بتھائیں برنہ آپ نے دیکھے انجام کیا ہو سکتا ہے تو بڑا خطرناک انجام ہے اس کا اور یہ ایک باعث شنمیلگی والی بات بھی ہے بیوی کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی دیکھیں آہ بچوں کیا سوچا ہوگا بچوں نے مرد کے اب کیا حالات رہے ہوں گے معاشرے میں کیا عرضت رہی ہوگی آپ مردانہ آگوی کار کیا ہے تو اس کے لیے بیوی میں کسی زیادہ پچیرگیاں ہوگی اب دوسری شادی اس نے کیا انجوائے کرنے کے لیے اب نا جب ڈولا ہی نہیں ہوگا تو پھر دوسری کیا انجوائے دوسری سے کرے گا اور کیا ہے وہ پہلی بیوی سے انجوائے کرے گا یہ ایک ریالٹی چیک ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے یہ چیزیں ہمیں ضرور ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جنہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ریڈ فلائے گا اگر ان کے چکر پکڑے گے تو سوری تو کبھی بھی یہ والا ان کے ساتھ بھی سنیری ہو سکتا ہے بیوی نے اپنے شوہر کا مردانہ دو کاٹ دیئے چاہے آپ کی انگلی کاٹ جاتی ہے مکرائی کے اوپر جب ہمارے جو رات رات نئے کسائی بن کے آ جاتے ہیں وہ اب انہیں آتا تو نہیں ہے پریکٹس میں ہوتی ہے ان کی کام کرنے کی تو اپنا کئی دفعہ ہاتھ کٹوا لیتے ہیں ہمیں کٹ جاتے ہیں شدی بکٹے کو یود کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کٹوا لیتے ہیں تو انہیں پتا نہیں ہوتا پھر اب یہ ہمارے جو انگلی ہے وہ دوبارہ لگ سکتی ہے یہ نہیں لگ سکتی ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹن ہوتا ہے کئی دفعہ روڈ ریفک اوپر ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے جو ایسے ہم ٹکن لینے جاتے ہیں پولٹی فارمہ ہوتے ہیں مرگی کھانے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں جو کسائی ہوتے ہیں ان کا بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹن ہے یہ چیز بڑی امپورٹن ہے کہ کیا کٹا ہوا دوبارہ لگ سکتا ہے کٹی لگوں بھی دوبارہ لگ سکتی ہے ایک میرا خود میں نے ایک پرسنل واقعہ دیکھا ہوا ہے کہ ایک جو بھائی تھے ان کا جو پاؤں کاٹ گیا وہ ہماری جو ٹیسٹر ٹرالی ہوتی ہے ان کے اندر وہ پاؤں آگیا ان کا وہ ٹیسٹر کی سمیریت نہیں ہوتی ہے جاڑی جو ٹریکٹر جو دونوں کو پاؤں لگا اور وہ کٹ لیا انہوں نے یہ پاؤں وہ وینڈوں سے باہر نکالا ہوا تھا گا لگی پاؤں کاٹ گیا پاؤں یہ اٹھا لیا وہ ساتھ ہی دے گئے تو یہ ہم لوگوں کے اندر پتا نہیں ہوتا لوگوں کو awareness نہیں ہوتی کیا وہ کٹی ویچید ہے وہ کٹا ہوا وہ بڑا لگ سکتا یہ آپ لوگوں کے پتا ہونا پڑا گی تو یہ کٹی ویچید ہیں جو ہیں آپ لوگوں کے چاہے امولی کٹ کے چاہے آپ لوگوں کا پاؤں کاٹ گیا چاہے جسم کا کوئی بھی ایسا جب کاٹ گیا کان کاٹ گیا کسی چیز کے اندر آجاتا ہے یا ہمارے جو گاؤں دیہات کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ جب چارہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جانوروں کے لیے تو کئی در ہوس کے اندر مشین کے اندر ہاتھ آجاتا ہے جو ساگوالی چھوٹی مشین ہوتی ہیں وہاں نورمال گروہ میں یوب ہو رہے ہوتی ہیں اندر کے ایسا ہاتھ آجاتا ہے انگیاں کٹ جاتی ہیں رہوں گی تو یہ چیز ہمیں پتا ہونے تیز کے جو کٹنگ چیز ہیں وہ لگ سکتی ہیں آپ نے یہ جلدبازی نہیں کرنے کے انگلی کٹنگیاں آپ آج کی ہیں اس پرانے انگلیاں وہ کبھی لے وہ لے کی نہیں گئے آپ لوگ یہ چیز آپ لوگوں دروں دیکھنے ہیں لیکن لگے سپیٹی بھی چیزیں لگیں کیسے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ بچیز بڑی امپورٹن ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے چار سے چھے گئے انگلی کے ٹائم چار سے چھے گئے انگلی کے ٹائم جنگر آپ اگر وہ کٹنگ ہوئی انگلی ہے کٹا ہوا چاہے آپ کا مردانہ اور گوئی ہے وہ آپ کو لے کے آسکرل چلے گئے ہیں تو وہ اس کی چانس ہی ہوتا ہے کہ وہ لگ سکتے ہیں لگ جئے چو بیس کے انگلی تک بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے پھر جب ویسکل سپلائے ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھے نہیں ہوتی ویسکل پرسوزن اتنی زیادہ اچھے نہیں ہوتی جو آپ کی کٹنگ ہوئی انگلی ہے وہ ٹھیک ہو اس کے چانس کی اتنی زیادہ نہیں جائے سکتے ہیں لیکن چوبیس کے انٹرگر ٹائم بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے لیکن موسٹ رکمنڈی ہے کہ چار سے چھے اس کے اندر آپ نے اپنے کٹنگلی ہے کل بھی عضو ہے آپ کو اسپیٹر لے کے جائیں آپ کو ان کوشش کرنی ہے وہ ٹھیک ہو اور آپ لوگ اسپیٹر لے کے جائیں اور وہ نہ سکتے ہیں یہ چندہ سینس ہو اس کا ایک تیمپریچر بھی ہے جب اکٹا ہوا عضو آپ کے پاس آگئے آپ نے دیکھیں اسپیٹر دور ہے اسے اپنے تیمپریچر کے اوپر رکھیں پولنگ تیمپریچر سے اوپر رکھیں کہ آپ گھروں میں پولنگ تیمپریچر کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس فیضے ہیں برف نکالیں اس کے اندر رکھیں برف کے اندر آپ نے اس عضو کو رکھنا ہے نورمل تیمپریچر کے اوپر نورمل تیمپریچر کے اوپر رکھیں گے تو آپ لوگا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر خراب ہو جائے گی نیکروسی سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ گل سٹ جائے گا فائدہ نہیں ہے آپ لوگا نے فریزنگ تیمپریچر کے اوپر رکھنا ہے چاہے انگری کاٹھے گئے چاہے آپ کا مرضانہ ضوور بھی کاٹھے گیا کچھ چیز بھی کاٹھے گیا آپ نے اسے فریزنگ تیمپریچر کی اوپر رکھنا ہے پھر آپ لوگا نے اسے Hmm leke جانا ہے اگر آپ اس مرسے onomی تیمپریچر کے اندر WHR kuliyuk اور آپ نے اسے برف کے اندر رکھا ہوا ہوا آپ نے اسے برف کے اندر رکھا ہوا 偏 اپنی انگری کو اپنے کسی بھی حضو کو کوئی چیز بھی کٹ جاتی ہے تو آپ لوگ اسے ہسپیٹل لے کے چلے گئے ہیں تو وہ چانس ہی رہتے ہیں کہ آپ لوگ اسے دوبارہ دیکھو کر سکتے ہیں آپ نے مونی لگ سکتی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ نے لیٹ کر دیا اور کونی کمپیٹر نہیں ہے آپ لوگ نے نیتن کی ہے پھر بہت کام کیا سی ہو جاتا ہے جیسے ہمارا کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز کٹ گئی ہے جلدی میں باغی جاتے ہیں ہم لوگ نے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسان کسی دیر تک زندہ رہتا ہے یہ بھی پڑھا ایمپورنٹ کے چیز ہے یہ بھی لوگوں سے زندے میں سوال آتا ہے اب جیسے بھائی کے مرزانہ کسی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ بیڈنگ ہوتی ہے اب بیڈنگ کا روپ پڑی جائے گی پہلے جب ایک لٹر بلاڈ نکلے گا تو آپ کا جو کارڈی کا اوٹ پٹ ہے وہ کام ہو جائے گا اس کے سپاس جب ڈی لٹر بلاڈ نکل جائے گا پیسنٹ ہو تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا جب بلڈ پریشر کام ہونا شروع ہو جائے گا یہ چیز آپ لوگوں کے لئے بڑی خطر ہے کی کینٹی ہے آپ لوگوں کو سمجھ جانا جائے کہ اب ہمیں جو میڈیکل ہیلٹ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ لوگ ہسپیٹل لے کر جائیں گے وہ ان کی فیوٹی پلیسمنٹ کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جان جو بچا لی جائے انسان کے میں صرف پانچ لٹر بلاڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے خطرے کی گینتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہیتنے بھی جلدی ہو سکے آپ لوگوں نے ہسپیٹل میں جانا ہے وہ نہیں ہوگا آپ پہ دل کام نہیں کرے گا آپ لوگ کے لئے یہ جو سیچویشن ہے بڑی نارو سیچویشن ہو جائے گی بڑی محلو سیچویشن ہو جائے گی جب آپ لوگ ہسپیٹل لے کر جائیں گے تو وہ فیوٹی پلیسمنٹ کریں گے ان کو میڈیکیشن دیں گے اس کی وجہ سے یہ جو حال پم بھی اپنی جو نورمل کنیشن کے اندر آ جائے گی فیوٹی پلیسمنٹ ہوگا جو پانچ لٹر وہ فورا ہو جائے گا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک تو آپ لوگوں نے انگلی کاٹ گیا ہے وہ وہ آپ نے پاس رکھنی ہے چاہے وہ مردانہ دو یہ آپ لوگوں میں کٹérer ہے cảہے وہ مردانہ دو چاہے آپ کے انگلی کرے گا اپنے لوگوں نے کٹ جاتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے پاس رکھنا ہے چار سے چھ گئنئے کا ٹائم ہے وہ اسے آپ نے فیڈن از ویلکہ قرنے کے اسیποل کیاکٹی اور sachٹرkiej میں برس wedکم اسے لگ behind پھر دوبارہ جا گیا ہے ٹائم سے پہنچ رہے ہیں پھر آپ کے چانسیز ہیں آپ کی کٹی ہوئی چیزیں دوبارہ لکھ سکتے ہیں خون کا بات میں نے کی ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی صاف کپڑا ہونا چاہیے وہ آپ لوگوں سے باننے چاہتے ہیں وہ بریڈنگ نہ ہو سکے لیکن جب بھی آپ کو کپڑا باننے کوئی چیز کاٹے گا بریڈنگ تو ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اس کے پیچھے سے کپڑا آپ لوگ بان سکتے ہیں کہ آگے جو بیڈنگ تو تھوڑی کم ہو جائے یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی اگر وہ اسی چکر میں جب پتہ نہیں ہوتی تو وہ کئی دفعہ اپنے اونگلی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جب وہ ساتھ لے کر نہیں جاتے اس اونگلی سے اپنے ہاتھ دو دی ہے جب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا خون کو ہم لوگوں نے سکنا ہے خون نکلتا رہے گا تو آپ لوگ اپنے جان سے بھی دو سکتے ہیں یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے ہیں واقعی وہ جو لوگ دوسرے شادی کرنے کے چکر میں ان لوگوں کے لئے ایک خطرے کی کینٹی ہے ایک دنجر سائن ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہی ایک حالہ ہے جسے ہم میڈیکل میں پینس کہتے ہیں یہی ایک جگہ ہے جسے ابھی فیوچر جنریشن ہے وہ بڑھ سکتی ہے یہی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ لوگ پشاپ کرتے ہیں جب آپ کا مردان حضور یہ کٹ جائے گا تو آپ لوگ کے لئے یہ دونوں چیزیں مشکل ہو جائیں تو آپ لوگ انہیں خیال کرنا ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے گر ہوں کی کہ جو بیویاں ہیں وہ شہروں کے مردان حضور کا آسنے لگ جائیں اس سے پہلے آپ لوگ انہیں بھی اپنی جو پہلی بیویاں سے کانفیڈنس کے اندر لیں انتباعت کریں پھر آپ لوگ کی شادی کا جو سٹیپ ہے وہ لیں آپ کو سنتے باقی بھی یاد آنے چاہیے جب یہ شادی بھی یاد آتی ہے تو باقی سنتے بھی آپ کو اس ٹیمزور یاد آنے چاہیے یہ کچھ چیزیں تیس جو نیرگیو تھا میں نے یہاں وہ آپ لوگ کے ساتھ دسکس کرنا تھا اور میڈیکل سیلیٹری جو نولیج تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ دسکس کرنا تھا میڈیکل سیلیٹری جو نولیج اس لئے امپورنٹ ساتھ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے یہ عوضہ ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے یہ چیز بڑی بوٹن ہے جو ہمارے لوگوں کے اندر ایویرنس ہے وہ بہت ساتھ تک پوری ہے جو بکم ہے ہمارے لوگوں کے اندر یہ میں آپ لوگ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے ہمارے لوگوں کے اندر اپنے بچوں کا ٹے کر اللہ نگو باہن پی مانیلا